وائلکم بیک دوستو پھر میرے چینل پر آپ کا سواگت ہے خیر مقدم ہے استقبال ہے دوستو میرا چینل گھریلو علاج جاوید کے نام سے ہے دوستو آج میں آپ کو چہرے کی نکھار بیوٹی ٹپس بتاؤں گا لیڈیز کے لیے بھی اور جینٹس کے لیے بھی اس چہرے کو بلکل صاف اور سندر اور بہترین طریقے سے کیسے ہم رکھیں تین ٹپس بتاؤں گا آپ کو دوستو میرے چینل پر بہت سی ویڈیو پڑی ہیں آپ ان سے بھی فائدہ لے سکتے ہیں دوستو کابی پینسل لے لو اور لکھ لو آپ نے میری ویڈیو بہت دیکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا دوستو آج میں آپ کو چہرے کی چمک کیسے بڑھائیں چہرے کا رونا کیسے بڑھائیں اور چہرے کے ساف صفائی کس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے دوستو جس سے ہمارا چہرہ بلکل چمکتا رہے اس کے لئے میں آج آپ کو بلکل گھرے لوں جو آپ کے رسوئی میں ہے آپ کے پاس ہے میں ایسا گھرے لوں نسخہ آپ کو بتاؤں گا دوستو آپ جو ہیں ایک ٹکڑا ایلویرہ لے لیں ایلویرہ توڑ لائیں پتی اور اس کا ایک ٹکڑا کاٹ لیں اور اس ٹکڑے سے اپنے چہرے کو بلکل بڑیہ طریقے سے صاف کریں بلکل بڑیہ طریقے سے سارے طرح سے یہاں سے یہاں سے بہترین طریقے سے ایلویرہ کے ٹکڑے سے بلکل صاف کر لیں اور اب دھوئینا چہرے کو اس سے جتنا بھی ہمارا میل مٹی اور جتنی بھی مطلب گندگی ہے وہ اس میں سب آ جائے گی ٹکڑا لے کے اسے ایسے صاف کر لیں دوسرا دوسری ٹپس اب جو ہیں اس میں آدھا چمچ تو ملالیں دوستو آٹا گیہوں کا آٹا اور دو بون ملالیں اس میں بادام کا تیل اور اسے جو ہیں دونوں کو مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد ایلویرہ دوسرا ٹکڑا لے کر کے اس میں جو ہے پھر اسے مطلب اس پہ پیسٹ کو لے کر کے ساری چہرے پہ اس طرح سے یہ سب صاف کر لیں بڑھا طریقے سے مطلب اس طرح سے گردن مگر اگر جو گردن کالی ہے اگر جیسے بھی ہے آپ اسے اس طرح سے بلکل صاف کر لیں ٹھیک دوستو اس کے بعد ابھی چہرہ نہ دھوئیں اس کے بعد دوستو آپ جو ہیں گلاب جل اب تھوڑا اس کے اوپر پیسٹ پناہ کے لگانا ہے گلاب جل لے لیں ایک چمچ اور آدھا چمچ لے لیں حلدی پاورڈر اور آدھا چمچ لے لیں چندن پاورڈر ان تینوں کو چیزوں کو مکس کر لیں ان سب جتنی بھی بیوٹی کی جو بھی مطلب ٹیوب وغیرہ آتی ہیں لگانے کی سب چیزیں یہ چیزیں ہوتی ہیں سب کے اندر کوئی نئی چیز نہیں ہوتی ہے جس سے آپ یہ اپنے گھر بنانے کا ہے بلکل پھر ہی میں نہ پیسے دیں نہ کچھ اور اتنا بہترین شائننگ آ جائے گی اوہ فو اب جو ہے اسے اپنے چہرے پر اس لیپ کو لگا لیں جو ان سے میں نے ابھی بتایا ہے گلاب جل ایک ڈھکن اور ہلدی پاورڈر ایک چمچ اور بادام کا تیل دو تین مون اسے جو ہے بلکل بہترین طریقے کا پیسٹ بنا لیں اور پیسٹ بنا کے دوستو آپ اپنے چہرے پر سارے پر لگا لیں اسے ٹھوٹ بہترین طریقے سے اسے لگا لیں اور جب وہ لگ جائے سارے چہرے پر آپ کے تو اسے سوخ نے دیا جب وہ سوخ جائے تو اسے اب دھولیں اور دھونے کے بعد آپ جو ہے اچھے رمال سے اچھے تولیے سے صاف تولیے سے اسے اپنے چہرے کو بلکل صاف کریں اسے اگر آپ دس پندرے دن کریں گے تو آپ کا چہرہ اتنا کھل کھلا اتنا بہترین ملائم اور بہترین چمکدار رنگدار ہوگا آپ کہیں گے کہ حکیم جی آپ نے تو کمال کر دیا اتنا بہترین چہرہ چاہے لیڈیز ہوں چاہے جین چاہے ہماری ماتائی بہنے ہو چاہے مطلب ہمارے بھائی دوست ہوں اس چیز کو کریں گے تو چہرے کی جو ہے چمک اور رونک بہترین ہو جائے گی تو دوستو اگر جو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں اگر جو آپ کے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو دوستو اس ویڈیو بس اتنا ہی دیکھتے ہیں میرا چینل گھرے لیلا جاوید میں جاوید